موسیقی ادب اور سکاپت پر چوبیس سے زیادہ کتابیں بھی لکھ دی پیکشن ان کا ابتدائی بنیادی سفر تا پیکشن لکھتے لکھتے ان کے تین مجموعے آگئے اون ہو شام آس و آسی پرانگانی بنزے اور کاسٹر پر ایک زمانے میں جب وہ بیمار رہا تو انہوں نے ایک ناول پر بھی کام کیا تھا تقریباً انہوں نے ایک آدھا کام کر کے ان کو چھوڑ دیا اس دوران انہوں نے کراچی میں ایک لیبریری بھی قائم کی اور آج بھی اس لیبریری کو ایک خصوصی امیت آسل ہے ایک فمپلیٹ بھی کہیں چھپتی تھی کسی بھی محلے میں اگر وہ بلوچی میں ہوتی تھی تو سباہ کی یہاں اور ریکارڈ کی طور پر اب بھی موجود ہے یہ بہت بڑا احسان کیا اگر اس میں وہ بلوچی حدب نام بھی لکھتے بلوچی حدب تخلیق بھی نہ کرتے تو یہ ادارہ ان کے لیے بلوچی حدب کے لیے کی یادگار ہے سباہ دشتیاری اپنی ذات میں ایک ایسا ادارہ تھا جہاں نہ صرف طلبہ کو علم و دانش کا سبق ملتا تھا بلکہ ایسے سینکڑوں افراد ہیں جن کی فیض سباہ دشتیاری خود جمع کر کے انہیں تعلیم کی روشنی سے منور کیا ہمارے ڈپارمنٹ کے چپڑاسی ہوا کرتے تھے ایک ماما غفار تھے فوت ہو گئے تو ان کے ساتھ ان کا گہرہ تعلق تھا جب کبھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے ان کو ساتھ لے جاتے تھے پھر ان کی مالی حل بھی کیا کرتے تھے تو چھوٹے لوگوں کی مالی معاونت کرنا اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے کراچی کے اندر بھی دو ہمشیرہ تھی بیوہ تھی ان کی ہر مہینے ان کو باقائدگی سے پیسے بھیجا کرتے تھے سباہ دشتیاری دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہوتے تھے وہ انورسٹی میں آسادزہ اور طلبہ سے دوستی رکھتے تھے بہت ہی محبوب رکھتے تھے اپنے اسٹوئنٹس کو جہاں سے بھی دیکھتے ان کو اپنے پاس بلاتے آلے وال کرتے اور اکثر کینٹین میں آکے بیٹھ کے باتیں کرتے آلے وال خوب کرتے تو میں نے جس طرح سے ان کو پایا یہ زبردست انسان تھے میرے خیال سے میں نے اپنی زندگی میں ایسا ٹیچر خود نہیں دیکھا ہے وہ بلوچستان کا جو اسٹری ہے اس کے بارے میں اور بلوچوں کے بارے میں جو رائٹس تھے اس کے بارے میں وہ لوگوں کو شعور اور آگائی دیتے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مطلب اس حوالے سے وہ دیپلی تھوٹس اور فیلنگز اس کے زیادہ تر یہ فوکس ان کا بلوچ کلچر تھا بلوچ اسٹری تھا اور بلوچستان کے بارے میں وہ زیادہ جانتے تھے نورسٹری کی انتظامیں نے ان کے زیر استعمال چیزوں کو محفوظ بنانے کے لئے ان کے دفتر کو سیل کر دیا ہے محفوظ بنانے کے لئے محفوظ بنانے کے لئے